آزاروں برس قدیم قدرتی اے سی شدید کرمی میں بھی زندگی پر سکون بادگیر کیسے تعمیر کیے گئے ایران کے رگستانی شہر یزد میں موسم گرمہ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سلسیس سے تجاوز کر جاتا ہے لیکن شدید کرمی بھی وہاں کے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ان کے پاس قدرتی اے سی ہے قدرتی ائر کنڈیشنوں سے مراد ان کا بادگیر ہے بادگیر یعنی ہوا کو کھینچنے والی یہ تعمیر کسی چمنی جیسی ہے اور یہ ایران کے رگستانی شہروں کی قدیم امارتوں پر بنی نظر آتی ہے علاقہ مکیروں کے مطابق یہ بادگیر تھنڈی ہوا کو کھینچ کر امارت کے نیچے لے جانے کا کام کرتے ہیں اور گھروں کو تھنڈا رکھنے میں مدد ملتی ہے ان سے گرمی کی وجہ سے خراب ہونے والی چیزوں کو بچانے کا کام بھی لیا جاتا ہے بادگیر امارتوں کے سب سے اونچے حصے میں تعمیر کیا جاتے ہیں بادگیر کی تعمیر اس حکمت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ماحول میں موجود ہوا کو کھینچ کر وہ نیچے کی جانب لے جائے اور تھنڈی ہوا کے دباؤ سے گرم ہوا امارت سے نکل جاتی ہے اس گرم ہوا کو باہر نکلنے کے لیے بادگیر کے دوسری جانب ایک گھڑکی نمہ جگہ کھلی چھوڑ دی جاتی ہے تحقیق سے یہ پتا چلا کہ بادگیر کی مدد سے درجہ حرارت کو دس ڈگری تک کم کیا جا سکتا ہے اہد قدیم میں مصر سے لے کر عرب اور بابل کی تہذیب و تمدن میں اس طرح کے فن تعمیر کی کوشش کی گئی جو موسم کی سختیوں کو دور کر سکے اس قسم کے بادگیر یا ہوا دار امارتیں مشرق وسطہ سے لے کر مصر اور پاکو ہند میں نظر آتی رہی ہیں ایران میں کئی امارتوں پر تعمیر بادگیر چودنی صدی تک کے ہیں فارسی شاعر ناصر خسرو کی شاعری میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا زمانہ تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا ہے جبکہ مصر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی تیرہ سو سال پرانی باز پینٹنگز میں اس کا نمونہ نظر آیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج